اسلام علیکم حیلو اور ویلکم اکبال انشاء اللہ علیہ السلام سے محمد اکبال خان اڈوک آج کے جو ہمارا لیگا لیکچر ہے وہ ہے میتھڈز آف وسیعت میتھڈز آف ویل ویل کے کون سے میتھڈز ہیں جس کے ذریعے ہم وسیعت کر سکتے ہیں پہلا جو میتھڈ ہے زبانی الفاظ میں دیکھیں فقہ میں کوئی اختلاف اس چیز پر نہیں ہے کہ وسیعت سری الفاظ میں منعقد کی جا سکتی ہے سری کلیر الفاظ میں منعقد کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر میں فلان کے لیے یہ وسیعت کرتا ہوں کلیر الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے یا میری موت کے بعد فلان فلان جو ہے وہ میری اس پرپرڈی کا مالک ہوگا فلان فلان کو اتنا حصہ ہوگا یعنی سریعن کلیر الفاظ میں فقہ کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ زبانی الفاظ وہ ہونی چاہیے تو وہ وسیعت درست ہوگی اب دوسرا جو میتھڈ ہے وہ تحریر کا ہے ریٹن کا تحریر کا میتھڈ دوسرا ہے دیکھیں تحریر جو ہو گئے اگر وسیعت کی تو ایسی وسیعت کو عام طور پر موتبر سمجھا جاتا ہے اور فقہ کا یہ اختلاف نہیں ہے کہ ایسی وسیعت جو ریٹن ہوگی وہ جو ہے موتبر قسم کی ہوگی یہ فقہ کرام کہتے ہیں دیکھیں خاص کر ایسا شخص جو گونگا ہے اور وہ کسی ایسے برس میں مبتلا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کب بولے گا تو اس طرح کے گا سیچوئیشن ہے تو آف کورس وہ تحریر کر سکتا ہے ریٹن وسیعت جو کی جا سکتے ہیں جو کہ موتبر ہوگی اب اگر ہم ہمبلی کو دیکھیں امام ہمبل کے نزدیک اگر ہم دیکھتے ہیں تحریری جو ریٹن ہوگی وہ اس صورت میں وہ کہتے ہیں جائز ہوگی اس صورت میں صحیح ہوگی جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس وسیعت کرنے والے کے اپنے ہاتھ سے لکھی گئی ہے یا ثبوت ملے کہ لکھنے والے نے اپنے ہاتھ سے لکھے گی اس صورت میں امام ہمبل کے نزدیک ایسی وسیعت جو وہ جائز ہوگی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ لکھنے والے نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں مالکی کے نزدیک یا فقہ ہنفیہ کے نزدیک ان کے نزدیک یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اگر کوئی وسیعت لکھتا ہے تو وہ گواہ بنائے اور گواہ جو ہے جو کچھ لکھا گیا وہ گواہ اس چیز کو ایڈ میٹ کریں کہ واقعی یہ اس نے لکھی ہے تو اس صورت میں وہ تحریر ہی جاؤ گی وہ موت بیر ریٹن جاؤ گی وہ موت بیر ہو گی اور اسی طرح کے ایسے شافیق کے نزدیک امام شافیق کے نزدیک یہ شرائط ہے کہ جو وسیعت کرنے والا ہے وہ دو گواہوں کے موجودگی میں وسیعت کرے گا اور پھر وہ دو گواہوں کو بنائے گا اور پھر وہ اس چیز کو اٹیسٹ کریں گے کہ واقعی ہے اس نے ہمارے موجودگی میں یہ جو وسیعت کی ہے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا یعنی وسیعت لکھ کر گواہ نہیں بناے گا تو وہ وسیعت ویلڈ نہیں ہوگی تحریری ویلڈ نہیں ہوگی امام شافیق نزدیک تیسرا جو ذریعہ ہے میتھڈ ہے وسیعت کا وہ ہے بزریا اشارہ اشارہ کے ذریعے کس طریقے سے وسیعت ہوتی ہے دیکھیں اشارہ کے ذریعے اگر کوئی بندہ گھونگا ہے اور کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا تو وہ شخص اشارہ کے ذریعے وسیعت کر سکتا ہے وہ اس کی وسیعت منقد ہو جائے گی لیکن اس صورت میں جب وہ لکھنا نہ جانتا ہو افکورس بندہ گھونگا ہے کسی مرض میں مبتلا ہے تو افکورس اس کو چاہیے وہ ریٹن تہریر ہی تو آپ نے وسیعت کرے لیکن وہ اگر ریٹن نہیں کر سکتا تہریر نہیں کر سکتا وہ پڑھا ہوا نہیں ہے اوپر سے بیمار بھی ہے اوپر سے وہ گھونگا بھی ہے بات بھی نہیں کر سکتا لیک بھی نہیں سکتا تو اس صورت میں وہ وسیعت جو ہوگی تو تب جائز ہوگی جب وہ اس صورت میں جائز ہوگی وہ اشارہ کرے گا وہ اشارہ کرے گا لیکن شرط یہ کہ اس اشارہ کا مفہوم کلیر ہونا چاہیے وہ مفہوم واضح ہونا چاہیے کہ وہ اشارہ کیا کر رہا ہے اس کے اشارے کا کیا مقصد ہے اگر وہ جان لکھنا جانتا ہے تو افکرس وہ لکھ کے دے گا تب وسیعت تحریری ضروری ہوگی اس کے لیے لیکن اگر وہ نہیں جانتا تو دیکھیں تیسرا جو میتھڑ اشارہ کا میتھڑ اس صورت میں لاغو ہوتا ہے کہ جب وہ لکھ نہیں سکتا جب وہ بول نہیں سکتا تو اس صورت میں اشارہ کے ذریعے وسیعت کرے گا تو تیسرا میتھڑ وسیعت کا ہے وہ اشارہ کا ہے اس صورت میں وہ جہز ہو جائے گی یہ تھا ہمارا آج کے لیے گی لیکچر اس کے ساتھ اجازت کر پھر مریں گے اللہ حافظ